اگر برطن دھونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پھٹ گئے ہوں تو رات کو ہاتھوں پر ٹوٹ پیسٹ لگا کر رات بھڑ چھوڑ دیں صبح تک نرم ہو جائیں گے اگر صبح برش کرتے ہوئے تھوڑی سی ٹوٹ پیسٹ ناخنوں پر بھی لگا لی جائیں تو ناخن صحت مند اور خوبصورت ہو جائیں گے گڑ اور بھنا ہوا ادریک پانی کے ساتھ لینے سے دائمی زکام اور درد سے افاقہ ملتا ہے سردیوں میں ہیٹر چلانا نقصان دے ہو سکتا ہے جب بھی آپ ہیٹر چلائیں تو کمرے میں ایک بالٹی پانی کی بھرکی رکھ لیں اگر فین ہیٹر بہت زیادہ دیر چلتا رہے تو کمرے میں اکسیجن کی کمی کا باعث بنتا ہے سرد موسم جتنی بار بھی ہاتھ دھوئیں اتنی ہی دفعہ لوشن یا کریم ضرور لگائیں اگر آپ کے ہاتھوں کی جل سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے ہاتھوں پر لیمو کا رس لگائیں اگر سالن بدزائقہ بن جائیں تو گرم مسالہ اور ہری مرچ ڈال کر تڑکہ لگا دیں سالن مزیدار اور خوشبودار ہو جائے گا چاولوں میں اگر نمک تیز ہو جائے تو اس میں لیمو کا رس ڈال دیں نمک کم ہو جائے گا رات کو ٹائٹ کپڑے پہن کے نہ سوئیں بلکہ کھلے اور سادہ کپڑے پہنے ٹائٹ کپڑے پہننے سے پیٹ دبا ہوا رہنے کی صورت میں گیس یا قبض ہو سکتی ہے اور نو عمر بچوں میں ہڈیاں بڑھنا رکھ سکتا ہے موبائل کو تکیہ کے نیچے یا اپنی آس پاس رکھ کر ہرگز نہ سوئیں کیونکہ اس سے نکلنے والی ریڈییشن صحت پر خطرناک اثرات مرتب کر سکتی ہیں دل کے دورے کی بڑی وجوہات مٹاپا ڈپریشن یا ذہنی دباؤ اور پریشانی ہوتا ہے بطل کو مولے گا کر پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے جب بطل کو مولے گا کر پانی پیا جاتا ہے تو ہونٹ اور ہونٹوں کے گرد جنیاں لائنوں اور شکنوں کا باعث بنتا ہے گندے کالین پر ڈھیڑ سارا نمک چھڑک دو اسے دو میٹ تک پڑا رہنے دو پھر کالین کو رگڑنے سے گرد اور میل بھی نکل جائے گی ہلدی کو پانی کے ساتھ پتھر پر رگڑ کر رات کو سوتے وقت چمبل والی جگہ پر لگانے سے چمبل دور ہو جاتا ہے تھنڈی بلائی کا چہرے پر مساج چہرے کو داغ دھبوں سے پاک بناتا ہے جوڑوں کے درد اور تکلیف سے نجات کے لیے مچھلی کھائیں اگر آپ کا پیٹ خراب ہو گیا ہے تو کیلہ کھائیں رگنے زیتون کھانے سے بریسٹ کینسر کی امراض سے شفا حاصل ہوتی ہے اور چہرے کا روکھا پن دانے اور چھائیاں ختم کرتا ہے ہر روز دس میٹ تک پیدل مسکراتے ہوئے سفر کرنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے آسمانی بجلی کی چمک سورج سے پانچ گناہ زیادہ گرم ہوتی ہے آپ خواب دیکھتے ہوئے خراب نہیں لے سکتے اور خراب لیتے ہوئے خواب نہیں دیکھ سکتے یعنی یہ دونوں کام آپ ایک ساتھ نہیں کر سکتے سگرٹ نوشی اور نشا مردوں میں بانچپن کی سب سے بڑی وجہ ہے نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ بھی تہاشا کھاتے ہیں تو آپ پریشان ہیں اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتے ہیں تو آپ توجہ چاہتے ہیں اگر آپ زیادہ سوتے ہیں تو آپ اداس ہیں انجیر کھانے سے گال گلابی ہوتی ہیں جسم میں طاقت آتی ہے میدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے بدحضمی اور قبض دور ہوتی ہے کلونجی لازمیں استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر مرض سے شفا ہے جو عورتیں وزن کم کرنا چاہتی ہیں یا جن کو گھٹنوں اور جوڑوں کا درد ہو وہ تین کب پانی میں ادرک کا ایک ٹکڑا ڈال کر اُبال لیں جب اس کا رس نکل جائے تو صبح خالی پیٹ اور رات کے کھانے سے پہلے لیموں نہ چوڑ کر پیئیں چربی تیزی سے ختم ہوگی اور جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا کالے ہونٹوں کا علاج ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا لیں اور رزانہ لگائیں اس سے ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور ہونٹ گلابی بھی ہو جائیں گے شہد کو چہرے پر پندرہ سے بیس میٹھ لگا کر چھوڑ دیں یہ طریقہ چہرے پر جھریوں کو جلدی آنے سے بھی روکے گا اور ترو تازہ بھی رکھے گا لپسٹک کے اثرات سے ہونٹوں کو بچانے کے لیے پہلے ہونٹوں پر ویزلین یا فانڈیشن لگائیں پھر لپسٹک لگائیں اس سے ہونٹ کالے نہیں ہوں گے اگر ہونٹ کالے ہیں تو پہلے ہونٹوں پر کنسیڈر لگائیں اس کے بعد لپسٹک لگائیں حملہ عورت کے پیٹ پر نشانات ختم کرنا دورانی حمل پیٹ پر کھچاؤ کے باعث دھاریاں پڑ جاتی ہیں ان سے بچنے کے لیے تھوڑا سا آٹا بالائی میں کونت کر پیڑا سا بنا کر پریج میں رکھ دیں خجلی کے وقت اسے پیٹ پر پھیریں اس سے نہ تو خجلی لگے گی اور نہ ہی پیٹ پر نشان پڑیں گے موسیقی